پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو کی شروعات کریں گے اس بے شرم انسان سے آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا فیاض الحسن چوہان نو مئی سے پہلے تک جو ہے وہ اس شخص کی بڑی عزت تھی عوام اسے بڑا جو ہے وہ پسند کرتی تھی بڑی اس کو عزت دیتی تھی بڑی اس کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فین فالونگ تھی اس کی وجہ عمران خان صاحب تھے کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں آیا تھا خان صاحب نے جو ہے اس کو پنجاب سے ایم پی اے بنایا تھا پھر پنجاب کا وزیر بنایا تھا وزیر اطلاعاتوں نہ شریعت پنجاب کا یہ بندہ پھر یہ نو مئی والا واقعہ ہوا یا کروایا گیا آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہیں تو نو مئی کے بعد جو ہے وہ اس بندے کو اٹھایا گیا یہ صاحب آتے ہیں اور آ کے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ غلازت یہ مو سے نکالتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے حالکہ یہ بندہ سمپل اگر انہوں نے اچھی خاصی پھینٹی لگائی دی تھی اس کی جو لگاتے ہیں ہمیشہ آ کے پریس کانفرنس کرتا اور کہتا کہ جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں میں نے سیاست کرنی نہیں ہے اور بعد میں جب حالات بہتر ہوتے تو وہ واپس آ جاتا اور آ کے دوبارہ سیاست شروع کر دیتا لیکن نہیں اس بندے نے بے شرمی کی بے غیرتی کی ہر حد جو ہے وہ کروس کی ہے اتنا گند اچھالا عمران خان صاحب کے خلاف کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ابھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے جو ریسنٹ لینوں نے بیان دیا یہ سب کیا فرما رہے تھے میں چاہوں گا کہ خود آپ یہ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں پوری کون سن لے میں ایک پروگرام میں ویسے یہ کلیر کر چکا ہوں وہ میڈیا کے اندر سوشل میڈیا میں لوگ تانے دیتے ہیں اور تو میں یہ بنایا جب بانی تحریک انصاف یورپ اور امریکہ کے اندر سارا دن فرنٹ کیا کرتے تھے نا فیاضل حسن چوہان پاکستان کا نامی کرامی سٹوڈنٹ لیڈر تھا جیلے کاٹ چکا تھا حوالات کاٹ چکا تھا پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا اب وہ بکواس کر رہا اب یہ بکواس نہیں تو اور کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب امران خان یورپ اور امریکہ میں فلٹ کرتا تھا سارا دن ہے تو امران خان کے ساتھ ہوتا تھا نا جب انہیں کوئی باجیاں بھیجی بھی تھی وہاں پہ ان کے ساتھ امران خان فلٹ کرتا تھا سارا سارا دن اور تیرے پاس ریپورٹیں آتی تھی اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی امران خان یورپ اور امریکہ میں جب سارا دن فلٹ کرتا تھا تو فیاضل حسن چوان اس وقت ایک نامی گرامی لیڈر بن چکا تھا اچھا عمران خان نے ابھی سیاسی پارٹی نہیں بنائی ہے عمران خان باہر فلرڈ کر رہے ہیں اور تو آل ریڈی لیڈر بن چکا ہے تو پی ٹی آئی میں پھر لینے کے آیا تھا عمران خان صاحب کے پاس یہ تو ذرا بتا اب یہ ویڈیو لیڈیز بھی دیکھتی ہیں خواتین میں تھوڑا لیاز کر رہا ہوں ورنہ جواب میرے پاس بڑا زبردست ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ساری زندگی یاد رکھتا تو پی ٹی آئی میں پھر لینے کے آیا ہے تو تو آل ریڈی لیڈر بن گیا تھا تو انہیں جیلیں کاٹ لی تھی تو انہیں حوالات کاٹ لی تھی لوگ تجھے جاننے لگ گئے تھے تو نامی گرامی لیڈر بن گیا تھا پی ٹی آئی اچھ امب لین آیا سی پھر تو آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے اس بندے کو کوئی جانتا تک نہیں تھا کوئی اس کی پہچان نہیں تھی یہ پی ٹی آئی میں آیا پی ٹی آئی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی وجہ سے اس کا نام بنا لوگوں نے جاننا شروع کیا سوشل میڈیا پہ اس کو فالو کرنا شروع کیا اس کو عزت دی لوگ اس کی باتوں کو ویلیو دیتے تھے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بہت پہلے ہی نائنٹیز میں جو ہے ہیٹیز میں جو ہے وہ نامی گرامی لیڈر بن گیا تھا اس طرح کہ یہ بے شرم لوگ ہیں خان صاحب احسان کرتے ہیں اور یہ آگے سے احسان نہ فرموش نکلتے ہیں برحال ایک تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس بے شرم انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے بعد جی بات کریں گے اس خاتون کے بارے میں پنجاب کی سینئر وزیر جو ہر وقت مریم نواز کے ساتھ چھپکی بھی ہوتی ہے نام ہے اس کا مریم اورنگزیب اور عوامی سے کہتی ہے ڈڈو چارجر وہ کیوں کہتی ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے برحال اس کا کام تو ایک ہی ہے اس کو چاہے وزارت آپ جونسی مرضی دے دیں کام اس نے یہ کرنا ہے کہ شریفوں کے اٹھانے ہیں اور جو شریفوں کے مخالفین ہیں ان کی آپ کہلیں کہ اس پہ تنقید کرنی ہے ان کے گند نکالنے ہیں یہ اس عورت کا جو ہے وہ کام ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سیاست تو خیاری سورت کے دور سے بھی نہیں گزری بھی کیونکہ اکل تو ہے نہیں الیکشن کا بھی لڑا نہیں ہے ریزارف سیٹ پہ جو ہے وہ اس کو بنا دیا جاتا ہے ابھی مریم کے ساتھ ہے اس کے کپڑے شپڑے استری کرتی ہے اس کو صبح ناشتہ واشتہ بنا کے دیتی ہے اس کے پرس اٹھاتی ہے یہی اس کا کام ہے اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے تو برحال یہ محترمہ بھی آتی ہے میڈیا پہ اور آ کے جی پریس کانفرنس کر رہی ہے اور عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہی ہے اور اس شغل عظم کو جو وزیر عظم کی کرسی پہ بٹھا رہی ہے اس کی تعریفیں کر رہی ہیں علیکہ عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں پانچ اگستے جب وہ جیل میں ہیں اور ابھی کل پھر پانچ اگستے خان صاحب کو کل تین سو پینسٹھ دن جیل میں ہو جانے ہیں اور ان بے شرموں کی حکومت ہے اس کے باوجود یہ عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں علیکہ ان کو شرمانی چیئے کہ ایک بندہ ایک سال سے جیل میں بٹھا تم لوگ اپنا کام سے کام رکھو اس پہ تنقید کرنا تمہارا بنتا ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ سن لیں یہ کیا فرما رہی تھی پھر آگے مزید بات کرتے ہیں شباز شریف نے پنجاب میں چودہ ہزار میگا وٹ میں سے پانچ ہزار پانچ سو میگا وٹ گجلی بنائی پنجاب میں اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے ہسپتال بنائے سکول بنائے سڑکیں بنائیں مہنگائی کام کی اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے اور آج بھی شباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت ملک کے سفارتی تعلقات ملک کے اندر مہنگائی کی کمی ملک کے اندر معاشی بحالی ملک کے اندر امن ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شباز شریف یہ کام کر رہے اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر بلازت اپنے تو یہ پیارے پاکستانیوں سن لیے آپ نے یہ اس طرح کی خاتون ہے جی پنجاب میں بڑا جو ہے نا وہ شباز شریف نے پنجاب کو پیرس بنا دی اور دودھ کی نہریں جو ہے وہاں پہ بہادی اور آئی ایم ایف امریکہ ورلڈ بینک والے سارے وہاں شباز شریف سے کرزہ لینے آگئے اتنی جو ہے وہ تو محشت بہتر ہو گئی ہیں امران خان تم کنٹینر پہ چڑے ہوئے تھے تو شباز شریف پنجاب کی خدمت کر رہا تھا تو وہاں پہ محشت بہتر کر رہا تھا تو پول بنا رہا تھا تو سڑکے بنا رہا تھا تو ہسپتال بنا رہا تھا تو کالج بنا رہا تھا یہ کر رہا تھا تو وہ کر رہا تھا چودہ ہزار میگا وارڈ شباز شریف نے بجلی بنائی یہاں وہ روز صوبہ اٹھ کے پیچھے سے جو وہ نگالتا تھا وہ اس طرح سے پانچ ہزار پانچ سو جو ہے نا میگا وارڈ بجلی اس نے بنا دی کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو پھر کہنا جی کہ اب وہ ملک کو جو ہے وہ چلا رہا ہے تو معیشت بہتر کر رہا ہے تو امن لے کے آ رہا ہے تو سیاسی استقام لے کے آ رہا ہے تو معاشی استقام لے کے آ رہا ہے کھوتے تھا سیر کا آ رہا ہو جب عمران خان صاحب گئے تھے تو کیا قیمتیں تھی اور جب یہ بے شرم آیا ہے تو پھر کیا قیمتیں تھی پتہ ہے چینی اس وقت کتنے کی تھی ڈالر اس وقت کتنے کا تھا پیٹرول اس وقت کتنے کا تھا یہ سبزیاں اس وقت کتنے کی تھی سیمنٹ کی بوری اس وقت کتنے کی تھی ابھی وہ سیمنٹ سننے میں آیا جناب بلیک میں بھی نہیں مل رہا کوئی مہینہ ڈیڑ پہلے تک جو سیمنٹ کی بوری یارہ بارہ سو روپے کی تھی وہ اب سننے میں یارہ پندرہ سو کی بھی نہیں مل رہی سولہ سترہ سو پہ جا وہ اس وقت ریٹ چل رہا ہے سیمنٹی بلیک ہوا پڑا جی ملک میں لوے کا ریٹ سریعے کا ریٹ جو ہے وہ کام پہ چلا گیا اوے بے شرم ہو پیٹرول جو ہے وہ خان صاحب کہیں ایک سو چالیس پنتالیس پہ چھوڑ کے گئے تھے ابھی کام چال رہا تین سو کو ٹچ کر رہا شہباز شریف جنہ جی مہنگائی کام کر رہا کوئی چیز چھوڑی ہے اس بندے نے بندہ ابھی تو یہ سولر لوگوں نے لگوایا تھا بجلی سے بچنے کے لیے سولر روپے بھی جو ہے وہ تم لوگوں نے ٹیکس لگانے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا ہے بجلی وہ خان صاحب دس پندرہ روپے یونٹ چھوڑ کے گئے تھے وہ ساٹھ ستر روپے یونٹ ان لوگوں نے کر دی اور کمرشل والے تو اس سے بھی اوپر ان کا ریٹ ہے نہ کوئی شرم نہ کوئی غیرت نہ کوئی حیاء ایک تو کرنی ہے بغیرتی کھل کے بغیرتی کرنی ہے کھل کے مہنگائی کرنی ہے اور اس کے بعد میڈیا پہ آکے بتانا ہے جی کہ شغل اعظم جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر رہا اس طرح کے بے شرم لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اس کے بعد جنابے والا بات کریں گے ان محترمہ کے بارے میں شاید آپ جانتے ہی ہو سمینہ پاشا ان کا نام ہے سینئر جرنلسٹ ہیں یہ بھی اور بڑی اچھی جو ہے یہ صحافت کرتی ہیں اور حق اور سچ کی جو ہے یہ بات کرتی ہیں اب آپ کو معلوم ہے پیارے پاکستانیوں بارشیں آ رہی ہیں پورے پاکستان میں اور ایک سلاب والی سیچویشن بنی ہوئی ہے پورے پورے شہر جو ہے وہ ڈوبے میں ہیں کیونکہ نکاسی کا نظام ہے کوئی نہیں اور یہ جو بے شرم ہمارے اوپر مسلط ہیں پچھلے چالیس پچاس سال سے اکل ان لوگوں میں کیونکہ ہیں نہیں یہ انتہائی ڈفر قسم کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے سال جو ہے وہ بارشیں تو خیر ہر سال ہی آتی ہیں لیکن وہ انڈیا جو پانی چھوڑ دیتا اوپر سے جو پانی آ جاتا ہے اس سے سلاب آتا ہے پورے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو ایریاز چھوڑنے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مستقل حل یہی ہے کہ بھئی آپ ڈیم بناو اور اس پانی کو جو ہے وہ آپ کئی نہ کئی سیو کرو تاکہ یہ معاملہ ہی ختم اور بندہ اس ڈیم سے بجلی بنائے ادھر ان لوگوں کے دماغ جاتے نہیں ہیں ان کے دماغ صرف چلتے ہیں کہ ایک سڑک بنا دو یہ پل بنا دو ان کو بریانی کا دبا دے دو اس چوک کے نیچے ایک لٹرین بنوا دو اور لٹرین کے اوپر شباہ شریف کا پوسٹر لگا دو کہ شباہ شریف نے لٹرین بنا دو کیونکہ سوچ ان کی جو ہے وہ بیسیکلی یہی تک ہے اب یہی کوئی ایک کوئی ڈیم بنا لیتے چھوٹے 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 تو اتنا رولہ ہی نہیں ہونا تھا پانی سٹور ہوتا رہتا تو اس سے الٹا فائدہ بھی ہوتا ہمارے پاس جو ہے وہ صاف کلین پانی بھی ہوتا اور فریش وارٹر تو بجلی بھی اس سے جو ہے وہ بنتی تو اس میں فائدہ ہی فائدہ تھے لیکن ڈیم انہوں نے ماشاءاللہ کبھی کو بنایا نہیں ہے انہوں نے یہی چھوٹے موٹے کام کیے ہیں اور ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے اس طرف سوچ جو ہے وہ ان لوگوں کی جاتی نہیں ہے تو بہرحال اس وقت پیارے پاکستانیوں بارشے آ رہی ہیں شہر ڈوبے میں ہے لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے اور نانی مریم کی ڈرامے بازی میں نے کل ایک دو دن پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں اس کا ایک منشیس کو کہتا ہے کہ میڈم آپ ادھر ٹک ٹاک بنائیں بہت اچھی آئے گی اس سائیڈ پہ مت جائیں ادھر پانی زیادہ کھڑا ہوا ہے تو یہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جی سوکی ہو گئی ہے جگہ پانی نکال دیا گیا اور ویڈیو بن گئی ہے وہ اس نے ڈال نہیں تھی سوشل میڈیا پہ کیونکہ وہ پنج آپ تو چلا نہیں رہی وہ تو ٹک ٹاک کا چینل چلا رہی ہے اب اسی کے اوپر جو ہے وہ تیزیہ دیا ہے سمینہ پاشا صاحبہ نے تو یہ بھی آپ سن لیں وہ کیا فرما رہی ہیں اس مریم کے بارے میں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں کریو شویب بتانا تو ذرا کہاں پانی ہے جیسے بڑی آپ وائپر لے کے آج میں پانی نکال دیں گے بھئی آپ کون ہیں آپ میر ہیں یا کوئی سوپر ہیں یا آپ آتا کی کوئی کچھ نہیں ہے کہ جو آپ آگئی ہیں جو پانی نکالنے ہوں اس طرح کچھ سے کرنا تو مت کریں یہ جہاں میں بات یہ تو ضوری عذیت میں ڈالنے کے مترازے کریں تو یہ پیارے پاکستانیوں سنا آپ نے مطلب ہے وہ نانی کی ایک کوئی تھی نا ویڈیو اس نے ڈالا تھا سوشل میڈیا میں جس پہ وہ بیٹھی بھی تھی گاڑی کے اندر اور موبائل پہ بات کر رہی تھی شویب کدھر ہے پانی پانی کہاں کھڑا وہ ہے میں ادھر لاور کے راؤنڈ پہ ہوں تو مجھے تو پانی کہیں نظر نہیں آرہا تو میں کہیں نظر آرہا تو سمینہ پاشا کہتی بھئی یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی گاڑی کے اندر سے بھئی میں موبائل پہ بات کر رہی ہے لیکن وہ جس گاڑی میں بیٹھتی جو چیف منسٹر کی گاڑی ہوتی اس کے اندر جیمر لگے بھی ہوتے ہیں اوپر اس کے اندر کال ویسے ہی نہیں ہو سکتی تو مریم نے اس کے اندر سے موبائل سے جو ہے وہ دکھایا ویڈیو بنوا کے جی میں موبائل پہ بات کر رہی ہوں شویب سے اور شویب مجھے لوکیشن بھیج رہا ہے یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ جیمر والی گاڑی ہے اس میں کال تو ہو نہیں سکتی لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں ڈرامے بازی کر رہی ہوں پھر جی میں آ رہی ہوں تو سویپر ہیں جیسے وہ سمینہ پاشا صاحبہ نے کہا ہے تو کی ہیں وائپر لے کے آ رہی ہیں پانی کرنا ہے تو یہ چیف منسٹر کا کام ہے پانی نکالنا ان کے چاچا بھی یہی کام کرتے تھے وہ بارشے آتی تھی وہ بوٹ اس نے رکھے ہوئے تھے لمبے چوڑے پین کے نکل پڑتا تھا باہر پانی میں اور فوٹو سیشن کر کے واپس آ جاتا تھا اور یہی حرکتیں آپ آگے اس کی بتیجی کی ہیں یہ بھی نکل پڑتی ہے الٹا زیادہ عذاب بنا دیتی ہے جب کوئی ظاہر ہے وی آئی پی آئے گا تو وہاں پہ سیکیورٹی آ جائے گی لوگوں کو زیادہ زلیل کیا جائے گا اپنے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا روڈ بلوک کر دیں گے یہ لوگ تو بہرحال یہ ڈرامے ہیں جی شریفوں کے یہ ڈرامے کرنے آتے ہیں ان کو نہ کہیں وہ سٹیج ڈرامے میں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ یہ اس طرح کی مداریاں اور ایکٹنگ وغیرہ کرتے اور شگل لگاتے ہیں بن گئے ہیں اب یہ وزیراعظم کی کرسی پہ ایک کو بٹھا دیا گیا دوسری جو ہے وہ پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اوپر مسلط ہے تو ان کا شگل ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور ڈرامے بازیاں ان کا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آل ریڈی نہیں کیا ہوا تو شکریہ